ہمارے سٹوڈیو میں آج مختلف دکاندار موجود ہیں اور ایف پی آر کی طرف سے ایک آفیسر کرسی کے اوپر چنگم کی طرح چپ کے ہوئے ہیں ظلم ہے عزیزی صاحب یہ ظلم ہے اب ہم جیسے سادہ دکاندار بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں سادہ سے کیا مراد آپ سادہ بریانی بیچتے ہیں عزیزی بھائی محصوب سے پوچھے کہ ان کا کاروبار کس چیز کا ہے سنیارہ ہونا جرم ہے کوئی بھائی آپ سے آپ کا کاروبار پوچھا ہے ہیرو بننے کے لیے نہیں کہا چلو جی سنیارہ تو پھر لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں ہم فارمیسی والوں کی بچت ہی کیا ہے دو دو تین تین روپے کی گولیاں بیچتے ہیں میرے بھائی فارمیسی کی بچت ہیرون سے بھی زیادہ ہے آدھا پاکستان تو فارمیسی میں کھڑا دوائیاں لیتا نظر آتا ہے اور اس میں بھی دو نمبر دوائیاں الہدہ اپا یہ افسر ہے ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو گھر جانے کو دل کرتا ہے اگر ہم اپنا کاروبار بند کر دیں تو آپ سارا ٹائم دوستوں میں بیٹھ کے گزار دیں آپ کا کس چیز کا کاروبار ہے جی کاسٹ میٹکس حزیزی صاحب اصل بجٹ کے قاتل یہ لوگ ہیں دو دو سو روپے کی چیز چھے چھے ہزار روپے میں بیچنے کے باوجود پھر بھی یہ غریب کے غریب ہیں وہ بیچ دے رہا چھے چھے ہزار کی چیز ہے ہمارا تو کاروبار ہی چھے چھے ہزار روپے گئے جس میں سے چھے ہزار روپے بڑتے ہیں تو چھے ہزار روپے ان سے لے ٹیکس میں میں کاسے بارہ سر پہ بڑھوں اب تشریف رکھیں تشریف رکھیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں نائرین جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت میرے مہمان بہت سخت گسے میں ہیں تو نہ گسے میں آئے ارے بارہ سو روپے کا نیا سیاپا ڈال دیا ہے ارے ہم نے تو کبھی ان انکم ٹیکس والوں کا دفتر تک نہیں دیکھا ہم کیسے جائے ان کے ہاں جس طرح صبح صبح منڈی نہیں جاتے اسی طرح ان کے دفتر چلے جانے اوہ نئی نئی یار کہیں نہیں جانا ان لوگوں نے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے اب تو صرف ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے نہ وکیل کی ضرورت اور نہ ہی ایف بی آر کا خوف جی ابھی کیا پتہ وہ ایپ کیسے چلانی ہے جیسے ٹک ٹاک چلاتے ہیں جیسے سنیپ چیٹ چلاتے ہیں جیسے انسٹاگرام چلاتے ہیں جیسے یوٹیوب چلاتے ہیں آپ کسی دکاندار کے پاس انپڑ بندے کے پاس بھی بیٹھیں وہ بہترین یہ ساری اپلیکیشن چلا رہا ہو اب ٹیکس کی اپلیکیشن ان کے لیے مسیبت بڑھتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے ہیں یار صرف بارہ سو روپے ہے وہ بھی سالانہ صرف بارہ سو میرے دادا جی نے کہا تر پیہ رپیہ کی قدر کرنی ہے پھر کاروبار ہوتا ہے اور تم بارہ سو کہہ رہے ہو دادا جی نے یہ نہیں تھا کہا کہ کاروبار چل جائے تو پھر ٹیکس بھی دیتے ہیں بھائی عزیزی ہمارے پشتوں نے ٹیکس دیا پتہ نہیں یہ کہاں سے آگیا ٹیکس آہو نہیں دیا پشتوں نے تو پشت کو چھوڑ کے آپ آگے کی طرف جائے نا صرف بارہ سو روپے ہے بھائی صرف بارہ سو صرف بارہ سو ہے تو میرے آپ بھر دے تو سب سے دکان میں نو دے دے میں پار دیاں کرا آج آپ شیخ ہوتے تو آپ کو بارہ سو روپے کی قدر ہوتی اینکر بابو بارہ سو روپے کے اٹھالیس نان آ جاتے ہیں یا آپ کے موں سے نان جچے ہیں نائریل بات بارہ سو سے بڑھ کر اٹھالیس نانوں تک پہنچ گئی ہے اور میں یہاں پہ بچوں کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ ان نانوں تک نہیں پہنچی جس کے لئے آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے نانوں کے گھر جانا ہے یہ ان نانوں تک پہنچی ہے جن کے اوپر ان کیسے ظالم لوگ بکرے کی مچھلی کی بوٹیاں راکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں یہ ان نانوں تک پہنچی ہے جن کے اوپر یہ لوگ سٹیم فش راکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں یہ ان نانوں تک پہنچی ہے جن کے اوپر یہ پورا چرگا رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ ان نانوں تک پہنچی ہے جو رات کو اگر بچ جائیں تو یہ سویرے سبس چاہ میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملک بھوکا ہو گیا ہے ان کو اپنے اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے کوئی ملک کو نہیں دیکھ رہا یہ ظالم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم سب نے اس ملک کو مشکل وقت سے نکالنا ہے ٹھیک ہم بند کر دیتے ہیں فارمیسیاں نہیں کرتے لوگوں کی حدمت نہیں بیچتے ہم دوئیاں تڑپتے رہے بیمار لوگ بالکل ٹھیک ہے ہم بھی بند کر رہے ہیں اپنی کاسٹ میٹس کی دکان آپ کسی پینٹر کو بلا کر دلہن تیار کروالیں بھائی جتنی مرضی خوبصورت ہو دلہن جب تک زیو رات نہیں پہنے گی دلہن لگے گی نہیں بند کر دیں یہ دکانیں پالے لگا دیں ہنڈیاں خالی کروا دیں گے ہم سبزیاں بھی بیچنا بند کر دیں گے بھوک مرو گے آپ لوگ بھوک مرو گے بھوک مرو گے یہ جہرہ تارید نہیں ہونے دیں گے مارا زور پر نہیں بھرے گے آپ میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں آپ یہ ذہن میں رکھئے ملک کی جو حالت ہے حکومت اب آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی بھائی بلیک میل کیا کرنا ہے ان لوگوں نے دو دن اپنا کاروبار اگر یہ بند کریں تو کمائیں گے کہاں سے دو دن میں تو ساری سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں دعائیوں کی تو ڈیک ٹکس پائر ہو جاتی ہے تو بھائی پندرہ ہزار تو رزانہ کا میرے گھر کا خرچہ ہے چار دن دکان بند ہوئی تو سارا میک اپ ملٹ ہو جائے گا اور پھر بھر دو بارہ سو صرف بارہ سو ہے نائرین یہ بارہ سو روپے کا ایک ٹیم اپنے بچوں کو پیزا کھلانے والے جب بارہ سو گورنمنٹ کو دینے کی باری آتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کا مئی بان آئی یہ آپ سے عجائد چاہتا ہے ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹا سب رہی فرید صاحب نے خبار دینی ہے میں کل دٹ رہی ہے موت ہوں اے پلس آئیو پلس آئیو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے